اللہ اکبر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلیکم لعلکم تتکون اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے امتوں کے اوپر سابقہ لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا لعلکم تتکون تاکہ تم تقویٰ اختیار کرنے والے بن سکو اللہ سے ڈرنے والے بن سکو اللہ رمضان المبارک ایسا برکتوں والا رحمتوں والا سلامتی والا مہینہ ہے جس کی الحمدللہ آمد آمد ہے جس کے بارے میں اللہ کی محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت جہنم کے عذاب کو اس سے دور عطا فرما دے گا پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پہلی رات کو آسمانوں سے آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی ہم سے محبت کرنے والا ہم بھی اس سے محبت کریں ہے کوئی ہم سے چاہت کرنے والا ہم بھی اس سے چاہت کریں ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں اس کی مغفرت کر دوں ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا کہ اللہ رب العزت کرام قاتبین کو حکم عطا فرماتا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ایمان والے ہیں روزہ دار ہیں اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو ان کی خطاؤں کو مت لکھو صرف ان کی نیکیوں کو لکھتے جاؤ اور جو گناہ وہ پہلے کر چکے ہیں ان گناہوں کو بھی مٹا دو تو اللہ بولو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کی آمد کی خوش کی جائے جس کی آمد کے اوپر انسان خوشی کا اظہار کرے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ دوزخ کے عذاب کو دور عطا فرما دیتا ہے دوزخ کے عذاب کو دور کر دیتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو اس مہینے کے اندر تقویٰ اختیار کرے گا گناہوں سے بچے گا اللہ سے ڈرے گا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرتے ہوئے نیک عامال کرے گا سارا دن جو ہے بھوکا پیاسا رہے گا اور رات کو قیام کرے گا اللہ کو منانے کی کوشش کرے گا تو اس کے اوپر کیا کوئی گناہوں کا بوجھ رہ جائے گا اللہ رب العزت انشاءاللہ ماہ رمضان کے احتتام تک اس کو یوں پاک اور صاف کر دے گا جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جھنا ہے اور دوسری بات جو ہمیں خود سمجھ آجانے چاہیے وہ یہ کہ جس کے ماہ رمضان میں بگڑی نہیں بننی اس کی پھر کبھی بھی بگڑی نہیں بن سکتی ایسی قبولیت والی گھڑیاں ہیں ایسی رحمت والی گھڑیاں جو ہیں وہ شروع ہوا چاہتی ہیں عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میں شاہ فرمایا اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے تو میری امت یعنی ایمان والے جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں یہ خواہش کا اظہار کریں یہ تقاضہ کریں کہ سارا سال ہی رمضان المبارک چلتا رہے یعنی ایسی رحمتوں والا مہینہ ہے پھر اللہ کی معبود علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ اس مہینے میں عجر کو بڑھا دیا جاتا ہے نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے جس سے سرکار علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو نیکی کی جاتی ہے اس کا عجر جو ہے وہ ایک ہزار گناہ بڑھا دیا جاتا ہے ماہ رجب میں ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور ماہ شبان میں سات سو گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اسی نیکی کا عجر جو ہے وہ رمضان مبارک میں ایک ہزار گناہ بڑھا دیا جاتا ہے پھر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم اشاہ فرمایا کہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور روزہ داروں کے لیے جنت مشتاک ہوتی ہے یعنی جنت جو ہے وہ اللہ سے مانگتی ہے کہ یہ روزہ دار مجھے عطا کر دے تو اللہ اللہ ماہ رمضان کی اتنی فضیلت ہے لیکن آج امت کے اندر ایمان کی اتنی گراوٹ ہے کہ مسلمان جو ہے یا اہل ایمان جو ہے فی زمانہ وہ ماہ رمضان کو آج اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے جبکہ یہ مہینہ ایسی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ کے معبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم اشاہ فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے عرش ہے فرش ہے لاؤہ ہے کلم ہے کرسی ہے ہر ہر مخلوق ایمان والوں کے لیے امت محمدی کے روزہ داروں کے لیے بشارت بیچتی ہے کہ تمہیں بشارت ہو تمہیں خوش خبری ہو تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ رب العزت نے ایسا برکتوں والا رحمتوں والا اور سلام دی والا مہینہ جو ہے وہ عطا کیا ہے پھر اللہ کے معبوب علیہ السلام نے اشاہ فرمایا کہ سورة چاند ستارے روزہ داروں کے لیے مغفر کی دعا کرتے ہیں بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ سے بخشش مانگتے ہیں ہواوں میں پرندے ہیں وہ بخشش مانگتے ہیں دریاؤں سمندروں کے اندر جو مشنیاں ہیں وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ اللہ جس کے لیے اتنی بخشش کی دعا کرنے والے ہوں تو کیا اس کی بخشش کے اندر کوئی اشکال رہ جائے گا اس کی بخشش کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی صرف اللہ اللہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہے اللہ کی عطا کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اور اسی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام و السلام میں اشارہ فرمایا ہے سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ گرد علودہ ہو اس کی ناک جس کے سامنے میرا ذکر ہوا میرا نام لیا گیا لیکن وہ درود پاک پڑھنے سے محروم رہا یعنی حضور علیہ السلام کا نام آیا کسی مجلس کے اندر اس کے سامنے لیکن اس نے سرکار علیہ السلام پہ درود پاک یا درود اسلام نہیں پڑا پھر اللہ کی محبوب علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ گرد علودہ ہو اس کی ناک جس کو والدین کی نعمت ملی یعنی ماں یا باب یا دونوں ملے لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت پا نہ سکا کامیاب ہو نہ سکا پھر حضور علیہ السلام اشارہ فرمایا کہ گرد علودہ ہو اس کی ناک جس کو رمضان و مبارک کا مہینہ ملا پھر رمضان و مبارک کا مہینہ آیا اور چلا گیا مگر اس کی مغفرت نہ ہوئی اس کی بخشش نہ ہوئی تو اللہ اللہ یہ بدنصیبی ہے کہ رمضان و مبارک آئے تو رمضان و مبارک اسی طرح گزر جے ہم جیسے زندگی جو ہے وہ پہلے گزار رہے ہیں اسی طرح رمضان و مبارک میں بھی گزارتے رہیں اور اللہ کی رحمتوں سے اللہ کی نوازشاہ سے اللہ کی آنایات سے جو ہے وہ محروم رہ جے پھر اس کی بدبختی میں کوئی اشکال نہیں ہے تو اس لیے عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے اللہ بلو اس کو قیمتی بنائیں اس کو قیمتی بنائیں برپور عامال کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں کیوں جس نے یہ مہینہ برپور عامال کرتے ہوئے گزارا یعنی اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتات کرتے ہوئے گزارا تو پھر اصول کیا ہے کہ جیسے ماہ رمضان گزرے گا ویسے اس آگے جو گیارہ مہینے ہیں وہ بھی ویسے ہی گزریں گے خدا نہ خاصہ یہ مہینہ جو ہے وہ معاصیت والا اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے ذکر سے دور درود پاک سے دور قرآن کی تلاوث سے دور تسبیحات سے دور رہ کے جو ہے وہ گزر گیا یعنی غفلت کے اندر گزر گیا پھر اگلے گیارہ مہینے بھی ویسے ہی گزریں گے کیوں اس مہینے کے اندر جو غفلت ہوگی اس کا وبال اتنا ہوگا کہ اللہ اگلے گیارہ مہینے بھی عبادت کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا روزہ دار عمت محمدی کا اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقام رکھتا ہے کہ میں چھوٹی سی روایت بیان کرتا ہوں اس سے آپ کو انشاءاللہ رزیز دیو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ تُو نے مجھے اپنا کلیم بنایا ہے اور مجھ سے کلام کر کے مجھ کو معزز کر دیا ہے مجھ کو یہ عزاز بخشا ہے یا اللہ کیا یہ عزاز کسی اور کو بھی بخشا ہے تر توجہ رکھی اگا کہ تُو نے مجھے کلیم بنایا ہے میرے سے تُو کلام کرتا ہے تُو نے مجھے یہ عزت بخشی ہے تُو نے مجھے معزز کر دیا ہے تو یا اللہ یہ عزاز کسی اور کو بھی تُو نے بخشا ہے یہ عزاز کسی اور کو بھی تُو نے آتا کیا ہے تو اللہ نے ارشاہ فرمایا اے کہ میرے کلیم اے میرے موسیٰ آخری وقت میں ایک امت آئے گی میرے محبوب کی میری امت کے میری محبوب کی امت کے جو روزہ دار ہوں گے وہ سارا دن روزے کے ساتھ ہوں گے اور پیاس کی وجہ سے ان کے ہونٹ جو ہے ان کے اوپر سفیدی ہوگی اور ان کا پیٹ جو ہے وہ خالی ہوگا یعنی شدید بھوک ان کو ستا رہی ہوگی جگر ان کا پیاس کی وجہ سے جلے گا اور پیٹ ان کا جو ہے وہ بھوکی وجہ سے خالی ہوگا اور سارا دن جو ہے وہ گرمی کے روزے برداشت کریں گے تو اے میرے موسیٰ اے میرے کلیم میں نے تجھے کلام کر کے معزز کیا ہے لیکن میں جب تیرے سے کلام کرتا ہوں تیرے اور میرے درمیان ستر ہزار ہجابات ہوتے ہیں تو مجھے میری عزت و جلال کی قسم جب میرے محبوب کا کوئی امتی روزہ رکھے گا سارا دن پیاس سے اپنے جگر کو جلائے گا اور بھوک کے ساتھ ہوگا پیٹ اس کا خالی ہوگا گرمی میری رضا کے لیے برداشت کرے گا جب وہ یوں سارا دن گزار کے دسترخان پہ بیٹھے گا تو پھر میں اس کے ساتھ جب کلام کروں گا تو میرے اور اس کے درمیان میں کوئی ہجاب نہیں ہوگا یعنی میں تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں تو ستر ہزار ہجابات ہوتے ہیں لیکن جب روزہ دار امت محمدی کا افطاری کے لیے بیٹھے گا تو میرے اور اس کے درمیان میں کوئی ہجاب نہیں ہوگا یعنی وہ جو ہاتھ اٹھا کے مانگے گا دعا کرے گا وہ مانتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا تو لولو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ رمضان مبارک میں جب یہ نوازشات کا انعیات کا نظام شروع ہوتا ہے رحمت اور سلامتی اور برکت کا نظام شروع ہوتا ہے اللہ دینے پہ آتا ہے تو ساتھ ہی شتانیت کا نظام بھی متحرک ہو جاتا ہے خاص طور پہ ہمارے ہاں سہری اور افطاری پہ رمضان ٹرانسویشن کے نام پہ وہ خرافات کا نظام جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے تاکہ یہ جو مبارک گڑیوں کے اندر اللہ نے برکتوں کو رحمتوں کو سلامتی کو نازل کرنا ہے روزہ دار اس سے محروم رہ جائے آج مسلمان کا وطیرہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ اگر سہری کر رہا ہے پہ رمضان ٹرانسویشن لگی ہوئی ہے نامحرم جو ہے خواتین ان کو دیکھا جا رہا ہے وہ خرافات جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں اور ساتھ سہری کی جا رہی ہے اب سہری جو ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے اور بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہے اس طرح افطاری ہے وہ بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہے رحمت کا اور سلامتی کا وقت ہے اس طرح جب افطاری کا وقت چروع ہوتا ہے تو بعض نماز اثر جو ہے قبولیت کا وقت ہے قرآن کی تلاوت کا وقت ہے ذکر اذکار تسبیحات کرنے کا وقت ہے تو وہ وقت کس پہ لگ جاتا ہے رمضان ٹرانسویشن پہ افطاری ٹائم کے اوپر افطاری ٹرانسویشن کے اوپر مختلف انوانات کسے جو ہے وہ پروگرامز جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں اب گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے موسیقی چل رہی ہے خرافات جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں اور ساتھ جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں کھانے بنانے میں جو مصروف ہیں اور مرد حضرات یا بچے جو دوسرے جو لوگ فارغ ہیں وہ اس کام کے اندر مصروف ہیں کہ اگر انہوں نے سارا دن کچھ تھوڑا بہت کمایا بھی ہے تو اس کو ساتھ ہی ساتھ برباد کیا جا رہا ہے تو میں نے اس طرف آپ کے حضرات کی توجہ جو ہے وہ دلائی ہے کہ لولو اگر یہ مہینہ اتنا مبارک ہے تو اس مہینے کے اندر جو عامال کرنے ہیں ان عامال کو سنبالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ہم عامال کرتے جائیں اور اس طرف ہم عامال کو جو ہے وہ برباد کرتے جائیں اور ہمیں علم بھی نہ ہو کہ ہم کیا کیے جا رہے ہیں تو جو افتاری کا وقت ہے وہ اللہ سے اللہ کو مانگنے کا وقت ہے اللہ سے دعائیں کرنے کا وقت ہے اللہ سے جو کام ہمارے رکے ہوئے ہیں جن کے لیے ہم عام دنوں کے اندر وظائف کرتے رہے تقدو کرتے رہے گریہ کرتے رہے وہ کام اب اللہ سے نکلوانے کا وقت ہے کوئی جادو کا مریض ہے تو اللہ سے جادو تڑوا ہو کوئی بندش کا مریض ہے تو اللہ سے بندش کھلوا ہو کوئی رجت کا مریض ہے تو اللہ سے اپنا مسئلہ حال کروا ہو اس طرح کوئی بیمار ہے تو اللہ سے شفاہ مانگیں اس طرح کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت گناہگار ہوں میں نے گناہ کیے ہیں تو اللہ سے بخشش مانگیں اللہ سے مغفرت مانگیں اپنی اولاد کے لیے مانگیں اپنے آپ کے لیے مانگیں اپنے حیل و عیال کے لیے مانگیں اور حضور علیہ السلام کی ساری امت کے لیے مانگیں اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروائیں روزے تو قبول ہی قبول ہیں اللہ والو روزہ دار قبول نہیں ہوتا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے اگر روزے قبول نہ ہوں تو شلو بندہ بات کرے بھی روزے قبول نہیں ہو رہے روزے تو قبول ہو جاتے ہیں جس طرح نماز جو ہے وہ تو قبول ہو جاتی ہے جس طرح حج ہے وہ تو قبول ہو جاتا ہے کسی ایک کا حج قبول ہوتا ہے اللہ اس کی برکت سے سب کا حج قبول کر لیتا ہے میں نے ہی اب نماز باجمات پڑھنے کے لیے گے اللہ نے کسی ایک کی آمین کو قبول کیا اللہ نے سب کی آمین کو قبول کر لیا اللہ نے کسی ایک کی نماز کو قبول کیا اس کی برکت سے اللہ نے سب کی نماز کو قبول کر لیا رونا یہ ہے کہ نماز قبول ہوتی ہے نمازی قبول نہیں ہوتا حاج قبول ہوتا ہے حاجی قبول نہیں ہوتا روزہ قبول ہوتا ہے روزہ دار قبول نہیں ہوتا اللہ ملو روزہ قبول ہونا ایک الگ اللہ کا اعنام ہے اور روزہ دار کا قبول ہو جانا یہ بہت بڑے نصیبوں کی اور بہت بڑے بختوں کی بات ہے کیونکہ جب روزہ دار قبول ہو جائے گا تو اس کی بھر بکیا ساری زندگی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی غلامی والی گزرے گی بگرنہ یہ ہوگا کہ محض روزے قبول ہوں گے بقیہ گیارہ مہینے میں پھر دوبارہ وہی اللہ کی نافرمانی وہی معاصیت والے زندگی جو ہے وہ گزرے گی تو اللہ علیہ وسلم یہ جو مہینہ ہمارے پہ سایا کرنے والا ہے جس کی آمد آمد ہے اس کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تین عشرے ہیں اس کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت ہے دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا ہے کہ جہنم سے خلاصی دوزخ سے بری ہونے کی نوید لے کر آتا ہے یعنی جہنم سے بری ہونے کا جو ہے وہ عشرہ ہے تو ابھی کیونکہ ہم بات کریں گے پہلے عشرے کی تو پہلا عشرہ کیا ہے رحمت کا تو دو عامال میں بتا رہا ہوں دو عامال کو آپ نے پلے باندھ لینا ہے کہ ان دو عامال کو میں نے ہر صورت جو ہے وہ کرنا ہے پہلا ہے ذکر ذکر کے حوالے سے تو پہلا عشرہ کیا ہے رحمت کا تو پہلے عشرے کی جو دعا ہے وہ کیا ہے یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اے ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والے اے زندہ جعوید میری مدد فرما اپنی رحمت سے میری مدد فرما اپنی رحمت سے تو اللہ کہلو جو مسائل جو مسائل جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے وہ پریشانی ہیں جن کی ویسے آپ پریشان ہیں جو رکاوٹیں جن کی ویسے آپ پریشان ہیں تو وہ تمام پریشانیوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں اپنی دعاوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں اور دن رات اللہ سے فیصلے کروائیں اللہ کی رحمت سے تو رحمت رمضان مبارک میں پہلے ہی بہت زیادہ نشاور ہو رہی ہے ساتھ جب آپ یہ دعا کریں گے یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اب اب لبرو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کا پھر بہت مبارک پہلا عشرہ ہے کہ جس کی دعا یا جس کا ذکر کیا ہے یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیث تو یہ دعا ہر کوئی کر سکتا ہے چاہے کوئی روجت کا مریض ہے چاہے کوئی جادو کا مریض ہے چاہے آپ کوئی بھی عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں ہمارا بتایا ہوا یا کسی کا بھی بتایا ہوا عمل کر رہے ہیں اپنے معمولات کے اندر اس دعا کو بھی شامل کرنا ہے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے وضو کے بغیر کریں اٹھتے بیٹھتے دعا یہ کریں چلتے پھرتے یہ دعا کریں لیٹ کے کریں بیٹھ کے کریں خواتین ہیں ان کے ایام ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی حسار نہیں ہے کوئی شرائط نہیں ہے کیوں یہ دعا رمضان مبارک کے پہلے عشرے کے اندر مسنون دعاوں میں شامل ہے تو اس لیے تمام حضرات اپنے معمولات کے اندر اس دعا کو شامل کریں جب بھی دعا یہ مانگیں تو کم از کم تین بار اس کو ضرور پڑھیں یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیذ یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیذ اور اگر کوئی اس کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہے ہر نماز کے بعد تین بار کریں ہر نماز کے بعد سات بار کریں ہر نماز کے بعد اکیس بار کریں یعنی کوئی بھی ترتیب آپ بنا سکتے ہیں اپنی آسانی کے مطابق پہلی ترتیب میں نے بتائی ہے جب یاد آجے تو اللہ سے دعا کریں یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیذ اپنے تمام مسائل کو پریشانیوں کو ذہن میں رکھیں اللہ کی مدد طلب کریں ایک یہ طریقہ ہے ایک طریقہ یہ میں نے بتایا ہے کہ ہر نماز کے بعد تین بار پڑھ کے اللہ سے مانگیں سات بار پڑھ کے اللہ سے مانگیں اور ایک بڑی ترتیب یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ بعد نماز فجر ایک تسبیح اس کی کر لیں یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیذ اسی طرح ایک تسبیح جو ہے وہ بعد نماز عشاء یعنی تراویہ پڑھنے کے بعد کر لیں یا بعد نماز مغرب جو ہے اگر آسانی ہے تو ایک تسبیح اس وقت کر لیں یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیذ یعنی جو آپ کو آسان ترتیب لگتی ہے اس کو آپ منتخب کر لیں اپنے لئے لیکن میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ یہ دعا ہے اس کو خدا کے واسطے دعا رہنے دے یہ کیا ہے یہ دعا ہے اس کو دعا رہنے دے اس کو آپ نے ورد بنا کے یا وظیفہ بنا کے نہیں شروع ہو جانا کہ بس آپ تدات کو پیئے پورا کرنے پہ تلے ہوئے یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیذ یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیذ بس سو بار ہو جئے بھئی یہ دعا ہے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما اپنی رحمت سے اے ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والے اے زندہ جوید میری مدد فرما اپنی رحمت سے تو کس کام میں مدد فرما جو مسائل پیچھے چل رہے ہیں بیٹیوں کا رشتہ ہے گھر میں جادو ہے گھر میں لڑے جگڑے ہیں گھر میں بیماریاں ہیں گھر میں اور پریشانیاں ہیں کاروبار کے مسائل ہیں کرزہ ہے ٹھیک ہے کسی طرح کے مسائل ہیں یا آرزو ہیں تمنائیں ہیں خواہشات ہیں جو آپ کی اٹکی ہوئی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی تو وہ سب کے اوپر اللہ سے قبولیت کی مہر لگوائیں اللہ سے مدد طلب کریں تو یاہیو یا قیوم برحمت اگستاگیز رو رو کہ اللہ سے مانگیں صرف یہ نہیں کرنا کہ میں نے کہہ دیا کہ سو بار جو وہ صبح پڑھ لیں اور سو بار شام کو پڑھ لیں تو بس کیونکہ حضرت صاحب نے کہا تھا سو بار پڑھنا ہے اور میں نے اپنے معاملات میں اس کو شامل کر لیا ہے تو بس تداد بوری کرنی ہے بھئی تداد بوری نہیں کرنی اللہ سے قبولیت کی مہر لگوانی ہے ٹھیک ہے ایک عمل ہو گیا دوسرا عمل جو آپ حضرات نے کرنا ہے یا جس کا احتمام کرنا ہے پہلے عشرے کے اندر بھی یہ عمل ہے لیکن یہ عمل تو خیر تینوں عشروں میں چلے گا لیکن پہلے عشرے کے اندر یہ عمل جو ہے اس کا احتمام کریں پھر انشاءاللہ دوسرے شرقے جب عمل بتاؤں گا تو اس کے ساتھ دیگر نوافل پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے روزے جو ہے یا رمضان مبارک جو ہے وہ قیمتی بھنجے جس نے دس رکت نماز نفل پڑھی کتنی رکت دس رکت ماہ رمضان میں دن میں پڑھی رات میں پڑھی یہ آپ کے اوپر ہے کوئی اس کے اندر پابندی جو ہے وہ نہیں ہے یا سختی نہیں ہے دس رکت نماز نفل پڑھی ہر رکت کے اندر سورت فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورت اخلاص پڑھی کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کفوان احد یعنی دس رکت نماز پڑھنی ہے دو دو کر کے دس رکت کی کٹھی نیت نہیں کرنی دو دو کر کے جو ہے وہ آپ دس نفل پڑھیں گے اور ہر رکت کے اندر سورت فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں گے اس پہ آپ کو ملے گا کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جس نے یوں نماز پڑھی اللہ دس ہزار شہداء کا سواب عطا فرمائے گا دس ہزار غلام ازاد کرنے کا سواب عطا فرمائے گا اور سات سو سال کی عبادت کا سواب عطا فرمائے گا اور عبادت وہ جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا ایسی عبادت کا اللہ سواب عطا فرمائے گا اب یہ دس رکھت نماز نفل پڑھنی ہے بڑے آرام آرام کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو یہ دس منٹ کا کام ہے دس منٹ کا کام ہے ٹھیک ہے تو آج کے اس آج کے میں نے آج آپ کو آج میں نے آپ حضرات کو پہلے اشرے کے جو ہے وہ عمال بتائیں ہیں دو عمال ٹھیک ہے کچھ عمال جو ہے وہ پہلی نشست میں میں بتائیں ہیں ٹھیک ہے اور آج جو بتائیں ہیں وہ خاص طور پر پہلے اشرے کے عمال ہیں اب پہلی اشرے کے عمال میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں اس کا بھی تھوڑا سا میں دوہرات دیتا ہوں جو نئے لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی بھلا ہو جائے جو سوشل میڈیا پہ آج سننے ہیں پہلی بار ان کا بھی بھلا ہو جائے پہلا عمل کیا ہے کہ رمضان مبارک کا خوشی سے استقبال کرنا پہلا کام دوسرا کام کیا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کا احتمام کرنا مولا علی نے اس کے روایت کیا ہے کہ جس نے ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھا تصویر و تحلیل کی اللہ کی حمد و سنہ کی اس کے بعد سات مرتبہ سورہ قدر انہا انزلہو فی لیلہ دل قدر تیسوں سپارہ یہ پڑی تو اللہ رب العزت پورا مہینہ اس کو بیماری سے محفوظ رکھے گا بالخصوص اشعب چشم یعنی آنکھوں سے متعلقہ کوئی بیماری ہوگی تو اللہ اس کو محفوظ رکھے گا تو کتنے عمال ہوگے دو ایک خوشی کا اظہار کرنا آمد رمضان مبارک میں اور دوسرا چاند دیکھنے کا احتمام کرنا ہے تیسرا عمل جو میں نے پہلے بیان کے اندر بتایا تھا وہ کیا تھا کہ رمضان مبارک میں استغفار اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا احتمام کرنا ہے اور آج جو میں نے بیان میں بات بک کہی ہے وہ یہ کہ دو عمال میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ اس پہلے اشرے کے اندر ہم نے یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیص یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیص اس دعا کو کسرت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے اس کی ترتیبی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ جب بھی پڑھیں تین بار پڑھیں یا ہر نماز کے بعد تین بار پڑھیں یا ہر نماز کے بعد سات بار پڑھ لیں یا ہر نماز کے بعد اکیس بار پڑھ لیں یا ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو کر لیں اور یہ بات بھی میں نے واضح کر دی ہے کہ یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے چاہے کوئی بھی وظیفہ یا وردہ کر رہا ہے اور دوسرا عمل جو میں نے بتایا ہے وہ یہ کہ پہلے عشرے کے اندر دس رکت نماز نفل کا احتمام کریں دو دو رکتیں کر کے پڑھنی ہیں کٹھی کی نیت نہیں کرنی اور ہر رکت کے اندر صورت فاتحہ کے بعد گیارہ مردمہ صورت اخلاص پڑھنی ہیں تو یہ پانچ سات عمال ہیں کچھ پچھلے بھی میں نے جوڑ دی ہیں اور کچھ آج کے دو بھی میں نے ساتھ ملا دی ہیں تو یہ جو پانچ سی عمال ہیں ان کا آپ نے احتمام کرنا ہے پہلے عشرے کے اندر تو انشاءاللہ عزیز ہمارا ماہ رمضان جو ہے وہ قیمتی بنتا جائے گا اور انشاءاللہ ایسا قیمتی رمضان مبارک بن جائے گا کہ پہلے آپ کو ایسا رمضان مبارک نصیب نہیں ہوا ہوگا اور باقیہ جو بنیادی بات ہے جو سب لوگوں کے لیے چاہے رمضان مبارک ہو چاہے غیر رمضان ہو وہی پانچ عمال میں جو بتاتا ہوں کہ پانچ وقت کی نماز خضری عمل کے حسار کے ساتھ وہ حضرات جنہیں معلوم ہیں خضری عمل انہیں تو معلوم ہیں جو پہلی بات تشریف لے کر آئی ہیں ان کے لیے کہ جو ہمارا اوفیشل چینل ہے آرزو اس پہ جائیں خضری عمل کے نام سے ایک چھوٹا سا بیان ہے وہ آپ سن لیں تو ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حسار کریں گے سارا دن کملی والے پہ درود پڑے جونسہ مرضی درود پاک پڑے جو آپ کو آسان لگتا ہے یا جس میں آپ کا دل لگتا ہے اور ایک تصویرات سونے سے پہلے استغفار کی کریں گے آنکھوں کی حفاظت رزق حلال کمانا اور کھانا وہی پانچ عمال جو میں بتاتا ہوں وہی پانچ عمال رمضان میں بھی چلیں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنی آسانی ہو قرآن پڑھ لیا کرو لیکن رمضان مبارک میں ہم قرآن کی تلاوت کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے تو الحمدللہ پہلے بیان میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی اور آج پھر دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ وہ تمام حضرات جو یہاں پہ بنفس نفی تشریف لے کر آتے آپ حضرات ہیں خوش نصیب ہیں اور وہ تمام حضرات جو شافیہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ایسا جڑے ہوئے ہیں اور وہ عمال جو میں بتا رہا ہوں یا امت کی جیسے تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ ہمارے مطابق چل رہے ہیں ان کے لئے رمضان مبارک میں کوئی نیک نئے عمال نہیں ہے اور اپنے مقدروں پہ فخر کریں کہ اللہ نے غیر رمضان میں ہی آپ کا مزاج آپ کی طبیعت آپ کی عادت بنا دی ہے کہ وہی عمال جو غیر رمضان میں کر رہے ہیں بس اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت زیادہ محبت کے ساتھ جذبے کے ساتھ رمضان مبارک میں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے دیکھیں گہرے رمضان میں ہم کیا کہتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز غزری عمل کے حسار قصہ سارا دن کملی والے پہ درود پاک ایک تسبیح استغفار کی اور آنکھوں کے حفاظت رسک حلال کمانے کی کوشش اور جتنا آسانی ہوتی ہے دن میں یہ رات میں وہ قرآن مجید پڑھ لیا کریں یعنی قرآن کی تلاوت کیا کریں تو اللہ لو یہی عمال تو رمضان مبارک میں نوافل کا کیونکہ ہمارے پاس وقت تو ہوتا ہے تو یہ اضافہ ہوگا کہ نوافل کا احتمام کریں اور ساتھ نماز تراوی کا احتمام کریں تو آپ حضرات کے لیے کوئی نیا عمل نہیں ہے یا آپ کے نفس کے اوپر کوئی چوٹ نہیں ہے کوئی دکھت نہیں ہے تو اللہ سونا جو ہے وہ ہمیں غیرے رمضان میں جس طرح اللہ نے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت اور رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں سلام دی ہے جو اس میں رحمتیں ہیں اللہ اس کو بھی سمیٹھنے کی جو وہ توفیق عطا فرمائے اپنے محبوب علیہ السلام کی ظلفوں کے ساتھ کے ہمارے لئے یہ آسانیاں فرمائے تاکہ صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہم مہر رمضان مبارک کو قیمتی بنا سکیں جو عمال میں نے بتائے ہیں ان تمام کی آپ حضرات کو اجازت ہے کہ ان کو ضرور کریں اور جو سوشل میڈیا میں سنے ہونے بھی اس کی اجازت ہے اللہ سنا جائے مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دنیا بر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں سب کوئی نعمال کی جو اجازت ہے جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے ان کی حق میں اللہ ہماری دعاوں کو قبول و منظور فرمائے سبحان ربکا رب العزتی اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین